اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو آج میں آپ کے لئے بہت اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ واشنگ مشین کی جو موٹر ہوتی ہے وہ موٹر ہے آج ہم اس کی ویننگ چینج کر کے اس کو جو ہے انتیس سو ارپیم بنائیں گے پہلے یہ چودہ سو ارپیم تھی ابھی انتیس سو ارپیم بنائیں گے تو آسان الفاظ میں ابھی اس کو ہم ہائی سپیٹ موٹر بنائیں گے تو اس کی کوئل ایک سیٹ سے ہم نے ڈال لی ہے اور یہ بتیس سلاٹ میں واشنگ مشین کی موٹر تھی تو ابھی میں اس کے ٹرنیں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو ایک آٹھ ایک دس ایک بارہ اور چودہ اور سولہ یہ اس کی جو ہے سلاٹ ہیں اور اس میں ہم نے تیس نمبر تار جو ہے پچاس ٹرن سو 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 اور پھر سو اس کے بعد پھر جو ہے اس کی سٹارٹنگ جو ہے پچیس نمبر تار سے سو سو اور ایک سو پچاس یہ تین کوئل کی سٹارٹنگ ہوگی اور رننگ جو ہے وہ پانچ کوئل کی رننگ ہوگی تو یہ رننگ میں نے ویننگ کیے ابھی ہم اس موٹر کے سلاٹوں میں اس کو ڈال لیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ڈال لی اور ڈالنے کے بعد آپ کو دکھا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئل بلکل فکس آگئی ہے ابھی ہم اس تو کیا کریں گے کہ اسٹارٹنگ اس کی کوئل ڈالیں گے تو یہ رننگ کوئل مکمل ہوگی ہے اس کے بعد اسٹارٹنگ ڈالیں گے تو اسٹارٹنگ کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ تین تین سیٹ کی سٹارٹنگ کوئل ہوگی تو وہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو پھر چیک کر آتا ہوں تو دوستو یہ پہلے جو تھی ہائی سپیٹ نہیں تھی اور اب ہم اس کو ہائی سپیٹ کی ویننگ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہائی سپیٹ ویننگ کر رہے ہیں اور میں نے سٹارٹنگ کوئل ڈال کے اس کے دونوں طرف سے مکمل کر دیا کیونکہ اگر ہم ویسے کریں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور اس کے سمپل کنیکشن ہے جیسے کہ ہم ہائی سپیٹ کے کنیکشن کرتے ہیں اسی طریقے کہ ہم کنیکشن کریں گے ابھی ہم اس کو فٹنگ کریں گے فٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو جو وارٹر پمپ ہوتا ہے اس میں کیسے فٹنگ کریں گے تو پہلے جو وارٹر پمپ تھا ہمارے پاس وہ سولر وارٹر پمپ تھا ہم نے اس میں واشنگ مشین کی موٹر کو ویننگ کی اور ہائی سپیٹ موٹر ویننگ کر کے اس میں فٹنگ کی تو فٹنگ کرنے کا طریقہ جیسا کہ ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ تین ہم نے سکرو لگائے ہیں یہ یہاں پر ہم نے سراخ کیے اور پھر اس کے بعد ہم نے جیسے واشنگ مشین کے ایک لکڑی کا پٹا ہوتا ہے اس میں یہ لگی ہوتی ہے موٹر اسی طریقے سے ہم نے اس میں سکرو لگا دیئے اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سکرو ہم نے لگائے ہیں تو دوستو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے یہ جو سکرو ہے لگا دیئے جائیں اور سکرو لگانے کے بعد اس کو ہم بند کریں گے کیونکہ اس میں اگر ہم پیک کریں گے تو اس میں پانی سکرو والی جگہ سے لیکج کرے گا اور موٹر جلنے کے جو ہے چانسز زیادہ ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے اس پر کوئی میجک لگائیں گے یا کوئی بھی جو چینہ کی میجک آ رہی ہے وہ لگائیں گے تو اس سے جو ہے اس کی لیکج بند کریں گے تو لیکج بند کرنا بہت لازمی ہے تو یہ واشنگ مشین کی جو موٹر تھی اس کی شافٹ ہے اس میں ہم نے جو لیت مشین ہے اس میں سے چوڑیاں بنوائیں جیسے اس کے جو ورم پمپ ہے اس میں ورم فٹ آ سکے اس وجہ سے وہ ہم نے چوڑیاں بنا دی اب اس میں ہم نے ورم فٹ کر دیا ہے تو یہ اس کی اپنی ہی شافٹ ہے جو واشنگ مشین کی موٹر کی شافٹ ہوتی ہے وہ ہی ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں جو چینہ کی میجک ہوتی ہے وہ میں نے لگا دی وہ اس لئے لگائی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں جو پانی کی لیکج ہوگی وہ موٹر کی طرف لیکج نہ ہو تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولر پمپ تھا اور اس میں بارہ وولٹ کی ایک موٹر پہلے سے فٹنگ تھی جب وہ خراب ہو گئی تو یہ پمپ ہم سے پڑا ہوا تھا کافی عرصے سے تو یہ ہمارے جو کام کرنے والا ہے شوق پر ہمارا ایک چھوٹا جو علی اکبر ہے اس کے لئے ہم نے تیار کی ہے اور تیار کرنے کے بعد فٹنگ کرنے کے بعد آپ کو اس کا پریشر بھی چیک کراتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے فٹنگ کر لی ہے اور فٹنگ کرنے کے بعد ابھی آپ کو اس کے جو پریشر ہوگا وہ بھی چیک کریں گے اور یہ پانی کا ہم نے ایک ڈبا رکھا ہے اور یہ ایک پیپ انپوٹ کا ہے یہاں سے پانی یہ کھینچے کی اور اس طرف سے آؤٹپوٹ پانی نکلے گا اور اس کا پریشر ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو مارک ساتھ پھر ملیں گے اب تک کے لیے اپنا خیال نہ رکھئے اللہ حافظ